اسلام علیکم ویورز آج ہم جا رہے ہیں منوڑا اور ہم جو ہے وہ بس میں بیٹھ چکے ہیں اور یہاں سے ہمارا سفر آغاز سفر کا آغاز ہو چکا ہے منوڑا کے لیے سب بچے جو ہے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اور جب بھی پکنک پہ ہم لوگ جاتے ہیں بچے تو سب سے آگے آگے ہوتے ہیں بچے جو ہے بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہے خوب موڈ میں ہوتے ہیں گھمنے کے اور کافی انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ نکلتے ہیں یہ ہے ہماری رستے کا سفر جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت سفر تھا یہ صبح صبح کا ٹائم تھا بس یہ تھی کہ گرمی بہت ہے آج کل تو گرمی بہت ہو رہی تھی کیونکہ صبح اگر ہم سات بجے بھی نکلتے ہیں تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی اچھا یہاں پر ہم رکھ گئے تھے انڈے پراتھے کا ناشتہ کرنے کے لیے تو ہم نے سوچا کہ یہاں تو یہاں پیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں یا پھینڈنے کر جاتے ہیں تو ابھی ہماری یہاں پر بن رہے ہیں گرمہ گرم پراتھے اور یہ بن رہے ہیں ہمارے انڈے تو بہت ہی مزیدار ناشتہ لگتا ہے مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے یہ پتھانوں کا ناشتہ جو انڈے پراتھے کا ہوتا ہے آپ لوگ کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہاں پر ہم رک گئے تھے کولڈرنگ میں اپنے برف دلوانے کے لیے تو یہاں پر بچوں کے ٹوائز وغیرہ بھی تھے جو مٹی سے کھلنے کے لیے بچوں کے پاس ٹوائز وغیرہ ہوتے ہیں جو بچے خریدتے ہیں وہ یہاں پر تھے اور کافی ساری چیزیں بھی یہاں پر موجود تھی اور ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں منوڑا بیچ اور یہ دیکھئے منوڑے کا گیٹ یہ اس کا ویو یہ باہر سے ہی میں نے جو ہے وہ ویو کیپچر کیا ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سائل ہے بلکہ صاف سترا بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے اور میں اس کو آپ کا بھی پورا ویزٹ کراؤں گی کہ کس طرح سے یہاں پر ہٹ بنے ہوئے ہیں یہاں ہم پہنچ گئے تھے ٹکٹ لینے کے بعد ہم لوگ اندر انٹر ہو چکے تھے اب ہم یہاں بنا رہے ہیں چائے کیونکہ ہم نے ناشتہ جو ہے وہ ہوتل میں نہیں کیا تھا کیونکہ سب کا یہی تھا کہ ہم لوگ بہت لیٹ ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ ان ناشتہ یہاں آکی کیا تو یہ ہے ہمارے انڈے پراتھے چائے اور یہ سامنے جو ہے بلکل سمندر کا ویو ہے ابھی ہٹ ہمیں نہیں ملا تھا کیونکہ ہٹ جو ہے وہ گیارہ بجے کے بعد ایک فیملی آئے ہوئی تھی تو گیارہ بجے کے بعد وہ خواہی کرتی تو ہمیں ہٹ ملتا ان کا کیونکہ ہٹ جو ہے بہت زیادہ بھرے ہوئے تھے رش بہت تھا تو ہٹ بلکل بھی نہیں مل رہے تھے تو جب کیارہ بجے وہ فیملی جانے لگی تو پھر آخر کار ہمیں ہٹ مل گیا تو ہمیں جو ہے ہم نے ہٹ میں ناشتہ نہیں کیا کیونکہ بچوں کو بھی بہت تیز بھوک لگ گئی تھی اور اتنا ہم ویٹ نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے جو ہے وہ ناشتہ پھر سمندر کے سامنے بیٹھ کے کر لیا اور یہ ہے اندر کا ہٹ یہاں پہ جو ہے وہ بینچز وغیرہ لگی ہوئی ہے اور شیڈ تھوڑا سا ہے اور یہ ٹیبل وغیرہ ہے چھوٹی سی اور یہ سامنے سمندر کا ویو بہت اچھا لگ رہا تھا بہت ہی اچھا ویو تھا یہ اور بس یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ تھی مگر یہ جو ہے وہ ویو بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی تو اس وجہ سے بہت ہی مزہ آ رہا تھا یہاں پر اور ہمیں ہٹ مل چکا تھا تو یہ ہٹ جو ہے بہت ہی اچھا ہے آپ لوگ بھی جب منوڑے کا وزٹ کریں تو آپ لوگ بھی ہٹ جو ہے وہ ضرور لیں کیونکہ یہ ہٹ سے ہی آپ جو ہے آپ آرام سے انجوائے کر سکیں گے اپنا سمان وغیرہ آپ آرام سے رکھ دیں گے اور آرام سے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ساحل پہ اور یہاں پہ جو ہے وہ بچی وغیرہ سب نہالیں جا چکے ہیں یہ دیکھئے اچھا صاف سترا ہے زیادہ گندگی بھی نہیں ہے اور سب آرام سے اپنا انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ میں سامنے بیٹھ کر یہاں پر جو ہے وہ ان لوگ کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ سمندر کی ویڈیو ہے بہت ہی مزہ آرہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا گرمی کا ٹائم بہت ہے تو لہریں بہت زیادہ تیز تھی ابھی جو ہے صبح کا ٹائم تھا تو اتنی زیادہ تیز لہرہ نہیں آرہی تھی اور جیسے جیسے دن بڑھتا جا رہا تھا لہریں جو ہے قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی اور یہ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں میں نے چیئر لے لی تھی چیئر پر بیٹھی ہوئی ہوں تو جو چیئر پر بیٹھ جاتا ہے پھر سب اس کے پاس اپنے موبائل وغیرہ رکھانے لگ جاتے ہیں تو میرے پاس بھی سب نے اپنے موبائل رکھا دیئے تھے کیونکہ موبائل کی تصویریں تو موبائل سے لینی ہوتی ہیں سب کو تو وہ موبائل لے آتے ہیں لیکن پھر بعد میں گیلے ہونے کا ڈر ہوتا ہے موبائل خراب بنے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ جو ہے انہوں نے سب دن مجھے پکڑا دیئے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ ہماری فیبلی بیٹھی ہوئی ہے سب انچوائے کر رہے ہیں الائیہ علیزہ ہدا یہ سب جو ہے وہ یہاں پر انچوائے کر رہی ہیں تو بہت ہی خوشتے سارے اور یہ دیکھیں یہ لہریں جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں جیسی ہی تیز لہر آ رہی تو سارے بچے ڈر کے پیچھے بھاگ جا رہے تھے تو ویسے بھی ان دنوں میں سمندر میں آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ لہروں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب جو ہے وہ کتنی تیز لہر آ جائے تو اس لیے سمندر سے تھوڑا پیچھے ہی رہنا چاہیے اور مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی تو میں یہاں ہٹ کی طرف آ گئی تھی تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے کہا کہ مجھا آئس کرم لے کے دیں کیونکہ مجھ سے بیٹھا بلکل بھی نہیں جا رہا تھا بہت زیادہ گرمی تھی تو اب جو ہے میں نے یہاں پر آ کر ایک چیئر رکھ لی تھی تاکہ میں چیئر پہ پہ رکھ کے آرام سے بیٹھ جاؤں اور یہاں پہ ہم نے لگا لی تھی ایک جگاڑ وہ جگاڑ یہ تھی کہ رسی جو ہے بندی ہوئی تھی گورنمنٹ کی اور ہم نے یہاں پر اپنی اپنی چادریں یہاں پہ باندھی اور جب یہ چادریں باندھی تو یہ سمجھ لو انہوں نے سائے کا کام دینا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں اب یہ لہرے دیکھیں کتنی تیز ہونی شروع ہو گئی اور یہ لڑکے جو ہے یہ آگے آگے جا رہے تھے تو ہم ان کو منع کر رہتا ہے کہ زیادہ آگے مت جاؤ کیونکہ لہرے جو ہیں وہ کبھی بھی کتنی تیز آجائے پتہ نہیں ہوتا اور جیسے ہی ہم نے یہ چادر لگائی تو برابر میں ہمیں دیکھ کر یہ دیکھیں یہ کس طرح سے جو ہے وہ سورج کو چھپا رہی ہے چادر تو یہ بہت ہی مجھے آرام سکون لگ رہا تھا اور بہت ہی اچھا جو ہے نا اس کا وہ اثر تھا کہ آرام سے وہ ہم کور ہو گئے تھے تو برابر والوں نے ایک چادر لگائی تھی اس کو دیکھ کر ہم نے جب لگائی تو اس کے بعد جو ہے سارے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں سورج بلکل نیچے آ چکا ہے اثر کا ٹائم ہو چکا تھا تو سب نے کہا کہ بس اب چلنا چاہیے ہم لوگوں نے کھانے ونہ کھا لیا تھا کھانے کی ویڈیو جو ہے میں نہیں بنا سکی کیونکہ جو ہے بہت زیادہ مٹی میں ہو گئے تھے ہم لوگ اور اب ہم جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں یہاں ہم اپنی کوسٹر میں آ چکے ہیں اور یہاں میں نے جو کچھ یہاں پر ٹک ٹاک وغیرہ تو میں نے سوچا تھوڑا سا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنی پکچرز وغیرہ تھی تو یہ ہم لوگوں نے اس طرح سے ٹک ٹاک وغیرہ بنائی تھی اور بہت ہی انجوائے کیا منورہ بیچ بہت اچھا ہے